بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دوست میرے نئے ہیں میرے چینل پر ان تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں تیتر کے حوالے سے اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو آئیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو تیتر ایک واحد پرندہ ہے جو بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو آپ کی لاپروائی اور بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ پانی کا خیال نہیں رکھتے اس کی خوراک کا یا اس کے محول کا خیال نہیں رکھتے اس وجہ سے آپ کا تیتر جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میں نے مرگیں مرگیں رکھے ہوئے تھے اور تیتر بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے تو اصیل مرگوں کا شوق کی ہے میں نے ساتھ تیتروں کا بھی شوق کی ہے جب رانی کھیت کی بیماری آئی ہے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو میں نے اپنے سارے تیتر جو ہے رانی کھیت کی وجہ سے گوا دی ہیں مجھے زیرو سے کام شروع کرنا پڑا ہے میں اپنا تجربہ اس لیے آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں گے کافی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیتر کی کیا ویکسین ہے تیتر کی کیا ویکسین ہے تو میں تمام شکین بھائیوں سے کہوں گا کہ تیتر کی ابھی تک پاکستان میں کوئی ویکسین نہیں ہے تیتر کی صرف احتیاط ہے اگر آپ احتیاط کریں گے انشاءاللہ آپ کا تیتر کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا اور اچھی بریڈ کرے گا جتنے دوست مجھے فالو کر رہے ہیں الحمدللہ کبھی کسی کی شکایت نہیں آئی کہ نئی بھائی آپ کی بعض سے ہمارے تیتر بیمار ہو گئے ہیں الحمدللہ تو جو دوست میرے جن دوستوں نے مرگے مرگیاں رکھی ہوئے ہیں اور ساتھ تیتر بھی رکھی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ان سے غزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کے مرگے مرگیوں سے تیتروں کو بچائیں اگر آپ تیتر کا شوق کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں تیتر کی کوئی ویکسین نہیں ہے ہاں البتہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں مرگے مرگیوں کا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ساتھ تیتر کا بھی کاروبار کروں تو جب آپ مرگیوں کو ویکسین کرتے ہیں تو آپ تیتر کو بھی ویکسین کریں جو سب سے اچھی مرگیوں کی ویکسین ہے سو مرگیوں کے لیے ہوتی ہے انڈی لسوٹا یہ عام دوستوں کو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا اور تمام شکینوں کو بھی پتا ہوگا جو مرگیاں رکھتے ہیں اور انڈی لسوٹا کئی قسم کی ہوتی ہے اگر آپ انڈی لسوٹا میڈ ان جرمنی استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو سو فیصد ریزلٹ ملے گا اگر رانی کیت کی بیماری مرگی مرگیوں پہ آتی ہے نا انڈی لسوٹا آپ نے ویکسین کی ہوئی ہے اور تیتروں کو بھی کی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کے تیتر جو ہے وہ بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے مرگے مرگیاں بھی محفوظ رہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یا تو مرگے رکھیں یا پھر تیتر رکھیں یہ دو چیزیں ایک جگہ پہ آپ نے نہیں رکھنی رانی کھیس سے ہوتا کیا ہے دوستو رانی کھیس سے ان کے پوٹے کے اندر سبزی مائل ایک انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو سبزی مائل بیٹھے آ جاتی ہیں اور وہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں یہی چیز اگر رانی کھیس کی بیماری جب ویکسین نہیں کریں گے تو مرگی مرگیوں کے اوپر سے ڈائی وارڈ ہو کے آپ کے تیتروں پہ چلی جائے گی اور آپ کے تیتر ایک ایک کر کر مرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے جو مرگے مرگیاں ہیں وہ آپ کے بچ جائیں گے تیتر آپ کے مر جائیں گے تو میری تمام دوستوں سے گدارش ہے کہ تیتر اگر آپ نے رکھنے ہیں تو مرگے مرگیاں نہ رکھیں جو دوست میرے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیتر کی کیا ویکسین ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ تیتر کی کوئی ویکسین نہیں ہے ابھی تک پاکستان میں اس کی صرف احتیاط کریں گے انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے اور دوسری بات اگر فرض کریں خدا نخواستہ آپ کے تیتر کو رانی کھیت کی بیماری لگ گئی ہے آپ کی مرگے مرگیاں کی وجہ سے تو سب سے پہلے تو آپ دوستو اپنے جو تیتر ہیں ان کو کہیں سیپریٹ جگہ پہ لے جائیں اتنے دور لے جائیں کم از کم پانچ دس کلومیٹر کا فاصلہ ہو جہاں پہ مرگے مرگیاں نہ ہو ارت گرد اس کے بعد ان کا آپ پوٹا صاف کریں پوٹا آپ کئی طریقے سے صاف کر سکتے ہیں آپ سیب کے سرکے سے صاف کر سکتے ہیں سیب کا سرکہ پانی میں ملا کے اس کے اندر ٹیکے کے ساتھ اور کالک ڈراب ملتی ہے کسی بھی میڈیکل سٹور یا پرنسار سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گی کالک ڈراب کے دو ٹائم تین تین کطرے اس کے موں میں ڈالیں انشاءاللہ اس کا پوٹا بلکل صاف ہو جائے گا اور جب اس کا پوٹا صاف ہو جائے تو پھر ویبرامائسین جو ویبرامائسین ہے اس کا چوتھائی حصہ اچھی طرح مکس کریں تازہ پانی میں اور وہ پانی اس کے موں میں انجیکٹ کریں تاکہ وہ اس کے اندر چلا جائے انشاءاللہ ویبرامائسین جو اس کے اندر انفیکشن ہوگا وہ بلکل ختم کر دے گا پوٹے کے ساتھ اس کی جو کائی اس کے پوٹے میں جمی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ بھی بلکل صاف ہو جائے گی اور وہ پھر اپنی روٹین میں آ جائے گا کیونکہ رانی کھیت پوٹا بند کر دیتی ہے آپ کا تیتر یا جو پرندہ آپ نے رکھا ہوا ہے مرگے مرگیوں میں وہ کھانا پینے بند کر دیتے ہیں اور اس سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ پوٹا بند ہو جاتا ہے تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے مرگے مرگیاں رکھنے ہیں تو تیتر نہ رکھیں اگر آپ نے تیتر رکھنے ہیں تو پھر مرگے مرگیوں سے پریز کریں میرے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے مرگے مرگیاں کی وجہ سے میرے بہت ہی قیمتی اور بہترین نسل کے تیتر انہوں تیتروں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں آپ دوستوں کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ تیتر کے ساتھ مرگی کا بھی کاروبار کریں مرگیوں کو بلکل ان کا کاروبار آپ نہ کریں اگر مرگیوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تیتروں کا کاروبار نہ کریں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا آپ جتنا شیئر کریں گے میری بات کسی شوقین بھائی تک پہنچ جائے گی اور اس کا فائدہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظمان میں رکھیں خوش رہیں عباد رہیں اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ